بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین و ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں نماز میں ہنسنے کے متعلق ذکر کروں گا کہ کس ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا کس ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ذرا آپ توجہ سے سنیے اور ذہن نشین فرما لیجئے میرے محترم سامین و ناظرین پہلی قسم اگر ایک بندہ اتنا ہنسا کہ جس سے اس کے صرف دات ہی نظر ہے یا ہنٹوں پر تبسم کے اثار نظر ہے یعنی وہ اتنا ہنسا کہ ہنسنے جیسا اس کا مو بنا باقی اس کے اس تبسم کی آواز یعنی ہنسنے کی آواز نہ خود کو سنائی دی نہ ساتھ والے کو تو اس صورت میں اس بندے کا نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ نماز ٹوٹے گی پہلی قسم اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایک بندہ نماز میں اتنا ہنسا کہ اس کے ہنسنے کی آواز صرف اسے ہی سنائی دی ساتھ والے کو نہیں سنائی دی تو اس صورت میں صرف نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز ٹوٹ جائے گی وضو باقی رہے گا پھر سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اسی وضو کے ساتھ اور تیسری قسم ہنسنے کی وہ ہے جسے کہکہ لگانا کہتے ہیں یعنی وہ نماز میں اتنا ہنسا کہ جس سے اس کے ہنسنے کی آواز خود بھی سنائی دی اور ساتھ میں دوسرے بندے کو بھی اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی میرے محترم سامین و ناظرین ہنسنے کی یہ تین قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں پہلی قسم سے کیا ہوتا ہے دوسری سے تیسری سے تو یہ آپ خوب ذہن میں رکھیں اور سواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیجئے گا میرے محترم سامین و ناظرین آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ مستند دینی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی ہمارا یہ اسلامی چینل سبسکرائب کے جئے اور دوستوں سے بھی کروائیے یقیناً یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس نے بھی دین کی بات سنی انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی سواب ملتا رہے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی تفیقتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین